اسلام علیکم سیٹسی بیڈیو ہم دیسکس انٹرنیشنل ریلیشن سیز پاس پیپر ٹوزیننٹ ٹویٹی ورہاں ہم دیسکس کر رہے ہیں ہمارا فاس پرسچن ہے ہمارا پیپر ٹوری ہی ہے پاکستان کی افغانستان کے پارے پر افغانستان سے امریکی فوج کے انقلاف کے بعد اور پاکستان کی افغانستان میں اس حقام کے لئے کیا ان کی سرگیجی رہی اور کیا ان کی شراکت داری تھی سو بیٹر آف دی یو ایس فورسی فرموانستان انڈ سب سکیون طالبان ٹیک اوہر دریجنال ڈائنمک سب سکنی فکران پاکستان بہت کی پلی از ساؤت ایشیا اور کلوزلی انگیج ایفرٹ تو انشور سٹیبیلیٹی ان افغانستان دیر کوپریشن سو اس میں جو امریکی افغانستان سے نخلاح ہے اور طالبان کے ایک دار سے باننے کے بعد خیتے کی صورتحال تھی اس میں کافی تبدیلیاں پیدا ہوئی تھی جنوبی ایشیا میں جو اہم کے دائر ادا کرنے والے چین اور پاکستان دونوں افغانستان میں سٹیبیلیٹی کو یقینی بنانے کے لئے قریبی طور پر انہوں نے مشترکہ کوشن کی ان کی شراکت داری جو ہے وہ مشترک مفادات کے اوپر بھی تھی لیکن اس کے ساتھ خلافات کے امکانات ہی تھے ہم دیکھیں گے اس میں کہ چین کس طرح پاکستان کے ساتھ مل کر اس خطے میں سٹیبیلیٹی لانے کی کوشش کر رہا ہے اور کیونکہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کا چینہ کا پاکستان کا جو ہم سائے ملک ہے اور اس خطے کا اہم ملک بھی ہے تو افغانستان کے اندر چینہ سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے اور چینہ پاکستان چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ امن استقام ہلایا جائے اور دونوں مالک جو ہیں ان کے مفادات ہیں اور ممکنہ خلافات کو بھی دیکھیں گے اس حوالے سے دونوں مالک کے درمیان سوچانہ انگیجمنٹ پاکستان اور افغانستان ڈیپلومیٹی کوپریشن ہائی لیور ڈائیلوگ میٹن تو اس میں جو صفاتی تامن ہے جنیالہ صدقی مذاکرات یا چین اور پاکستان افغانستان سے متعلق اپنی جو حکمت عملی ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے اعلی صدقی کے دونوں مالک کے قائدین خطے کی اسلامتی اور اسٹیبلیٹی کے مسائل کے اوپر بار بار گفتگو بھی کرتے ہیں دین جوانٹ اسٹیٹمنٹ دونوں مالک نے افغانستان میں امار اور اس کا کام کی امیت کے اوپر زور دیا اور مسترخہ بیانات جاری کی ہے جن میں دیشت گردی کے خاتمیں اور اس کے علاوہ انہوں نے ایکونمک ڈیویلپمنٹ کو جو ہے وہ پرموٹ کرنے کے ان کا اظہار کیا دین ریجنل فورمز پارٹسپیشن فورمز دونوں مالک نے افغانستان کے اندر جو ہے وہ جو اس کی ہے چین اور پاکستان افغانستان سے مطلق جو مسائل سے ان کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ شنگائی جو تاوانے تنظیم میں ہے یعنی کوپریشن اورکنیزیشن ایس یو اور چین پاکستان رہداری سی پیگ جیسے علاقائی فورمز میں ان کے ساتھ تعم کرتے ہیں شیئرڈ پلیٹ فارم یعنی جو یہ فورمز ہیں وہ چین اور پاکستان کو پنی پاکستان کو مضبوط کرنے افغانستان کے بارے میں جو باقی ریجنل پلیرز ہیں ان کے ساتھ تاوان کرنے کے لیے پلیٹ فارم بھی دیتے ہیں جنہ پاکستان اکانومی کو پاکستان 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 کو اپنی پالیسیوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور جو باقی مضبوط ہیں جس طرح سے پاکستان نے بڑے بیسک انفرسٹیکچر کے مصوبے اس میں شامل ہیں جو افغانستان کے پر ڈریکٹلی اثر ڈالتے ہیں جو کھٹے میں تجارت اور جو کنیکشن ہے اس کو بھی فروغ دے سکتے ہیں اس کو بڑھا سکتے ہیں تو تو چینہ نے افغانستان کو تعمیر کرنے میں اور ترقی میں سرمایت کرنے میں جس بھی جائری تھی ہے جو پاکستان کے ساتھ مصوبوں کے ذریعے ممکن ہو سکتی ہے یعنی چینہ پاکستان افغانستان کے اندر اپنے مصوبوں کو تکمیل تک پہنچانے کے لئے دینا ایڈ ہے ہومنٹرین اسسسٹنس چینہ اور پاکستان دونوں افغانستان کو جو ہے انسانی انداد فرام کرتے ہیں جس میں خوراکت نصیبی سامان ہے اور جو بے گھار ہونے والے آبادی ہیں ان کی مدد کی جائے کی شامل ہے اس کے علاوہ پیسٹی بیلڈنگ تو افغانستان میداروں کی ترقی اور صلیح سازوں میں مدد دینے کی کوششیں بھی جاری ہیں اور جو کہ بڑی مدد تک کام کو سٹیبل کرنے کے لیے لانگ سٹیبلیٹی کے لیے بہت اہم ہے سیکیورٹی کو لبریشن کانٹر ٹیوریزم ایفرٹ جوانٹ انیشیٹیو اور چینہ اور پاکستان افغانستان کے اور وسیع تر جو خیتے میں انتہا پسندی گروپ ہیں ان سے انہیں مٹنے کے لیے بھی انساندار دیشت گردی کے اقدام مائم اقدام کے اندر جن کے تامن کرتے ہیں انٹیلیجنس شیئر انٹیلیجنس شیئر انٹیلیجنس ان کوڈینیر سیکیورٹی فالیسی پریوینٹ دے فیل آور کنفلکٹ انٹو دیار اون ٹیورٹیریز دونوں مالک جو ہیں انٹیلیجنس شیئر کرتے ہیں اپنی سلامتی کی فالیسیوں کو مضبوط بناتے ہیں تاکہ تنازے یہ جو اثرات ہیں ان کے اپنے علاقوں تک نہ پھیلیں بورڈل سیکیورٹی مینجنگ بورڈل بورڈل پاکستان اگرانستان کے ساتھ اپنے سہارتوں کا جو ہے وہ مل کر انتظام کرتے ہیں جس کا مقصد سہارت بار عسکریت پسند گروپوں کو روکنا ہے سلامتی کو یقینی بنانا ہے جن شیئر سیکیورٹی کی انٹرس ریجنل سٹیبلیٹی ان پریوینٹی سٹیمیزم کونٹریزم تو جو کنٹریز ہیں اگرانستان میں انتہا پسند گروپوں کے بھرنے سے روکنے کے لئے پورزم جو اپنے سلامتی کے لئے بھی اور علاقے کے سیٹیبلیٹی کے لئے خطرہ بھی بن سکتے ہیں سو پولیٹیکل سٹیبلیٹی افغانستان میں ایک مستحقم اور جام حکومت کے قیام کے ہماری کی جاتی ہے اور تاکہ خطے میں جو انسٹیبلیٹی ہے جو اس کے حوالے سے جو عدت میں اس کا کام ہے اس کی خطرے کو کم کیا جیسے کے ایک 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 انٹیگریشن اسٹیبل افغانستان ہے ایک 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 انٹیگریشن ساوتھ ایشیا چین روٹ پاکستان can benefit from stable اگوان environment in اگوانستان بہترین 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 و جنوبی ایشیا میں جسادی دماغ کو پرموٹ کرنے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے جانا کہ پاکستان میں بیسلی اگوانستان کو سجار کے راستے میں سرمایہ کاری ہے وہ سٹیبیلیٹی کو ایک مستقی اگوان محول سے جانی فائدہ سکتا ہے تجارت اور ربطہ کاری میں اضاف ہو سکتا ہے پاکستان دونوں کو اس سے جو ہے وہ فائدہ پہنچے گا جیو پولیٹیکل انفلوینس ہے سو انفلوینس ساؤت ایشیا تو چینہ اور پاکستان جو ہے دونوں جنوبی ایشیا میں اپنا انفلوینس بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں افوانستان کے بارے میں جو تامن ہے انہیں ایک متحدہ مقف بھی دیتا ہے اپنے لقائی مفادات کو مضبوط کرنے میں مدد دے سکتا ہے اس کے علاوہ کاؤنٹر بیلنس امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لئے بھی چینہ اور پاکستان شراکت دار ہیں چینہ پاکستان کے ساتھ ہر ایک کوپریٹ کرتا ہے یعنی ہر ایک فیلڈ کے اندر تاکہ وہ اس خطے کے اندر امریکہ کی جو بھی انفلوینس ہے اس کو کام کر سکے پاکستان کے حوالے سے تعاون کر کے علاقہ اسلامی کا جو مضبوط بنانے کے لئے اپنے مفادات کے لئے محول کو بہتر بنانے کے لئے محول کو سازگار بنانے کے لئے کوشش کر رہے ہیں پوٹینشل ڈیورجنس اینڈ ڈیفرن پریورٹیز ایک ایک سیکیورٹی فوکس چائنہ فوکس چائنہ کا جو فوکس ہے یا وہ پاکستان زیادہ ترجیہ نہیں کہ اس میں چائنہ کے فوکس اندرچسپی ہے وہ بناتی طور پر اقتصادی ہے جس میں بلے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو بی آرے کے تیزے جو سرمایہ کاری ہے جاتی جاتی راستے ہیں اس کو پر اپنے پرموٹ کیا جاتا ہے پاکستان فوکس پاکستان زیادہ سلامتی کے مسائل اور انتہا پسند گروپوں کے جو اپنے معصرہ کام ہے یا سرادی سلامتی ہے اس کے اوپر اثرات کے اوپر توجہ رکھتے ہیں تو چائنہ میں پریفر امور کے اچیس اپروچ ایک سازنگ ڈیویسمنٹ ڈیپلومیٹک انگیج میں چائنہ خوانستان زیادہ محتاط رویہ اختیار کر سکتا ہے جس میں اقتصادی ترقی صفاتی رابطے جو پر زور دیا سکتا ہے پاکستان اپروچ پاکستان افوان امور میں زیادہ مضبوط سیکیورٹک دماغ اور ڈرکلی جو مداخلت اس کو تجیح دے سکتا ہے تاکہ بھوری خسرات کا سامنہ کیا جا سکتے تو چینل پاکستان کے افوانستان میں جو شمول ہے تھے اموشتر کا مفادات کی وجہ سے اور لیکن اس کے اندر کچھ ممکے نصف لفاظ بھی ہیں تو جس کاپریشن فاکس مانینشور انگیزی ریجونال ستبالیٹی ایکوانوک دیوییویییویییییتی بیلیٹی چینلی ریجو مکملی نمید ایکوانوکال ترمید ورزیویییییتی تک اکھائیویییییتی ایکوانوکال محسطی بلیٹی بھیلیٹی بلیٹی ریجو پر ایکنیزی اٹھاکیو ریجو ریجو سکسی مکلید کی توجہ ہے تاکہ اسلام ترسادی مفادات کی حوالے سے جو بھی تجیحات ہیں اس میں اختلافات بیدہ ہو سکتے ہیں لیکن اگر اہمانگی کو اپنے علاقائی تعاون کو مزید بڑھایا جائے تو افوانستان دونوں مالک کے جو مجتر کا مفادات ہیں وہ بہتر طریقے سے حاصل کیا جا سکتے ہیں افوانستان کے جو بھی کمپلیکسز ہیں افوانستان کے اندر ان کو کمجابی سے سنبھالنے کے لئے بھی اپنے حضاق کو حاصل کرنے کے لئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ آمن کر سکتے ہیں ناکس ہمارا کوسٹن ہے انڈر پریزیڈن پیوٹن روشیان فورین پالیسی ایکسپیرینس ریوائیول روشیان اس بیک انڈا والڈ سٹیجن پرجیکنگ اس پاوٹر ایکونویک ان لیس پولیٹیو پولیٹی کو ملٹری مینز سو صدر پیوٹن کے دور میں جو روسی خارجہ پالیسی تھی وہ بحال ہوئی اور صدر ویلاد میر پیوٹن کے دور میں روسی خارجہ پالیسی میں کافی بھالی دیکھنے کو آئی ملک نے خود کو عالمی سطح کے اوپر دوبارہ منوایا روایتی فوجی ذرائع سے آگے بڑھ کر اکتصادی طریقوں کے جو بھی جن کے طریقے تھے ان کے ذریعے اپنی طاقت کو اپنی طاقت کو پر ایجیکت کیا سو دیس نوٹ اسپلور ہاو ریشان پالیسی ایوال انڈر پیوٹن فوکسنگ تیاری خارجہ سو دیس نوٹی روس نے اپنے بچوں تھے سیاہ سیاتی پوزیشن کو مضبوط کیا سو اس کے ساتھ ساتھ توانائی پر جو انحصار کرنے والے ممالک سے خاص طرح یورپ نے روس نے ان کے اوپر یعنی کی انفرونس بڑھایا پائپ لائن پروجیکٹ تو نورڈ سٹیڈیم تو اور تورک سٹیڈیم جیسے بڑے پائپ لائن منصوبے روس کی توانائی کی رسائی کو بڑھانے میں یورپی توانائی کی مارکس کے اوپر اپنا دباؤ بڑھانے میں کافی دار ادا کر رہے ہیں اور اہم کی دار ادا کر رہے ہیں دینی کون روس نے اپنے اقتصادی انفرونس کو بڑھانے کے لیے اجارتی معاہدے کی اشاراتے کی اپنی یوریشان ایکنمی یونین اس بات کی مثال ہے کہ کس طرح روس نے سابق سوویٹ ریاستم کے ساتھ ساری کلوقات کو پرموٹ کیا روس نے مطلب ممالک جیسے ترکی ہے اپری کی ممالک ہیں انہیں بیسک انفرسیکچر کے مصوبوں میں سرمایہ کاری کی ہے تاکہ اقتصادی اور سیاسی انفرونس حاصل کیا جا سکے سو ایکنومی سیکشنس ان ریسپونسی ویسٹرن ویسٹرن سنسیکشنس جیسے یوکرین میں جو اقدامات ہیں یا دیگر جغرافیہ سیاسی اقدامات ہیں ان کے بعد جنی کے پابندیاں لگائیں گے جنی مگر بھی پابندوں کے جواب میں روس نے خود کفالت کے اوپر توجہ دی اور اس کی خود کو کفیل کرنے کی کوشش کی اپنی ضروریات جو ہے وہ درمداد کے اوپر انہوں نے انصار کرنے کے وجہ اپنے ملک کے اندر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی جنیم پورٹ سبسٹیوشن یعنی روس نے غیر ملکی جو اشیات ہیں ان کے اوپر انصار کام کر دیا اور ملکی سندوں کو مضبوط کرنے کے لیے جو درمدی متبادل کی پالیسیاں تھی ان کو نافذ کر دیا جنس تجلی کے جس میں سی کون میں کی بیننسیگ سو پابنیوں کے سرات کا مقابلہ کرنے کے لیے روس نے اپنی معیشت کو جو ہے وہ نئے جو ہے مارکیٹس کی سرہ موڑ دیا اور چان اور بھارت جیسے جو مگر بھی ڈائرک آر سے باہر کے ممالک تھے ان کے ساتھ کلوکات کو مضبوط کیا اس طرح سے جو بندیوں کے سرات کا مقابلہ کرنے کے لیے روس نے اپنی معیشت کو جو ہے وہ نئے مارکیٹس کی طرف رکھ دیا روس اقوام جیسے روس کو اپنا بیننقوامی انفلوائنس بڑھا سکتا ہے تاکہ اپنے انفلوائنس کو بڑھا سکے آدمی پالیس کو تشکیل دے سکے دو طرفہ تعلقات سے چانہ اور بھارت جیسے قلیدی جو یعنی کہ عالمی پلیئرز ہیں ان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانا جو ہے وہ روس کی ترجیح رہی روس نے ہمیسا اس کو پریریٹی دی جسے روس کو اپنا بیننقوامی انفلوائنس وسی کرنے میں مدد میری اس کو بڑھا کریں جنگی بڑی حد تک لے کر جانے میں مدد میری ملٹری سٹریجی ان پریسنس ملٹری موڈرنیزیشن ڈیفینس اپگریٹس رشیہ اس موڈرنیز اس ملٹری کیپیبلیٹیز فوکسنگ ڈی اڈوانس ویپن سٹریجیڈک ڈیفینس سیسٹم نیوال پاور تو مینٹین اکی اپنے کریڈیبل روس نے اپنی فوجی صلاحیت ہیں ان کو جدید بنایا ان کو موڈرنیز کیا جس میں جدید اسلحہ تھا ڈیفائی نظام تھا بہری قوت ان کے اوپر توجہ دی گئی تاکہ قابل اعتماد دیفائی قوت پر قرار رکھی جا سکے ملٹری آلائنسیز روس نے چین چینہ جیسے موالک کے ساتھ فوجی مشکے کی اصلے کے موالک کے ذریعے اپنے فوجی اپنے فوجی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا لیکن اس کا طریقہ کارج تھا بڑی سطح کے اوپر جو فوجی شمولیت ہے اس کی بجائے انہوں نے منتخب فوجی مداخلت کے اوپر یعنی کہ ان اثار کیا اس کی مثال اس طرح سے کریمیا کا انہا کا اس شام میں فوجی مداخلت ہے پھر ہائیبریڈ جانگ ہوئی ہائیبریڈ بارپیار تو روسی روایتی فوجی کی ضابط کو جو سائبر اپنے پریشنز ہیں جا اس میں جو ہے غلط معلومات ہے تو ان کے ذریعے جو ہے وہ انہوں نے اعتصاد دباؤ کے ساتھ مل کر ملا کر جو ہائیبریڈ جانگ ہم کے ساتھ ہربے استعمال کرتا کہ اپنے مقاصد کو حاصل کر سکے تو اس طرح سے جو روسی روایتی فوجی طاقت ہیں وہ ان ہائیبریڈ جانگ کے ساتھ جو ہے مل کر اپنے ہربے کو استعمال کرتا اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لئے صدر پیوٹن کے تحت جو روسی خاجہ پالیسی تھی اس میں ایک اہم بحالی دیکھنے کو ملی جس کی خصوصیات اقتصادی طاقت ہے سیجڈک ڈپلومیسی ہے سیلیکٹی ملٹری انگیجمنٹ ہے تو اس طرح سے جو طبانہی کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے سفارتی اور اقتصادی تعلقات ہیں ان کو مزید بڑھایا گیا اپنے فوجی سلائیت کو جدید بناتے ہوئے روس نے خود کو ایک اہم طاقت کے طور پر دوبارہ منوایا تو اس اپروچ ہے آسو لیل تو انکریز جو پیلوٹیکل پینشن اور مور کمپلیکس گلوبل انڈرسٹیننگ دیز دینیمیسی کروسل فارانالیزن بشیہ رول ان کانٹمپریری انٹرنیشنل ریلیشنز ان اس ایسی پیکٹون گلوبل پاور سٹریکچر روس نے خود کو جو ہے وہ دوبارہ منظم کر لیا اس کے انداز نے جو گرافیہ سیاسی چیز کو میں بھی اضافہ کیا عالمی منظرنامے کو بھی مزید پیٹیدہ بنا دیا روح کے جو ان متغیرات کو سمجھنا جو ہے وہ اس وقت جو بہت قومی تعلقات ہیں یا عالمی طاقتیں ہیں ان کے انفرسٹریکچر میں اس کا کردار تجزیہ کرنے کے لیے بہت اہم ہے اس کو انیلائز کیا جا سکتا ہے تو ریسنڈ ریلیشنشیپ بیٹمن یو ایس این چانہ ہمارا نیکس مجھومی کو یہ مجھوم سکتا ہے اور بہت پرسائی ایس اینksom کے ان نیرے ریسے پہلے ریسے پہلے ایس این انشکام میں چیزیہ کرنے کے مطورے کسیم کریں گے تو ہم ہم انلائز کریں گے تو جو ہے ایک ایسے نظریہ ہے جس کے مطابق بھرتی ہوئی ترجم قبل اکثر جو پہلے سے جو قائم شدہ جو طاقتیں ہوتے ہیں ان کو چیلنج کرتے ہیں جسے تصادم کا جو امکان ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور حالی میں جو امریکہ اور چین کے تعلقات ہیں ان کو اس جال کی ممکنہ مثال کے طور پر دیکھا جا رہا ہے تو اس میں ہم عالمی سیاسی روجہنات کا تجزیہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ امریکہ اور چینہ اس جال سے بچ سکتے ہیں کہ یہی مین کے جو تیوسی ڈائیٹز ٹریپ ہے تو انڈرسٹیننگ دا تیوسی ڈائیٹز ٹریپ ڈیفنیشن ان فیسیکل کونٹیکس ان کونسپٹر ان تیوسی ڈائیٹز اوبزرویشن تو تیوسی ڈائیٹز نے مشاہدہ کیا کہ انتھینز اور سپارٹا کے درمیان فیلوکوی نیشنز جنگ ایتھینز کی بھرتی ہوئی تاکت ہے اور سپارٹا کی پہلے جو کام شدہ بلہ دستی ہے اس کے باعث پیدا ہونے والا جو خوف اور جو کسی بھی پیدا ہونے والا کی باعث یہ شروع ہوا دین ٹریپ ڈیفنیشن کیا ہے کہ اسی ڈائیٹز کا جار اس ارتحال کو بیان کرتا ہے کہ جہاں ایک اُبھرتی ہوئی طاقت قائم شدہ طاقت کے ڈومیننس کو چیلنج کرتی ہے جس سے تصادم کا امکان باٹھ جاتا ہے سو ہسٹریکل کو اگزیمپل ہسٹریکل پریس پریسی ڈینٹس تاریخی مثالوں میں پہلے جہاں غزیم سے پہلے جو برطانیہ اور جرمنی کی درمیان تصادم تھا اور دیگر اُبھرتی ہوئی اور قائم شدہ طاقتوں کے درمیان تینہ آزاد شامل ہے جن اپلیکیشن تو یو ایس چینل ریلیشن رائزنگ پاور چینل گروہ انسٹریجیک امبیشنز چینل نے ایک تصادی اور فوجی لحاظ تیزی سے ترقی کیا جسے امریکہ کے جو عالمی طاقت کی قیدار اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور اس میں جو چینل کی خواہش حداف میں ایش اور عالمی صدقے اوپر اپنے اضافہ کرنا ہے جو امریکہ کے مفادات کے لئے خطرہ بھی بن سکتا ہے جن اسٹیبلیشت پاور جو اس ڈومیننس جو اس ہے میں اڈو بیننس گلوبل پاور تنس دا ہینڈ آف دا والد وار سیکنڈ ویڈیو سیکنفیقین انفرائنس انٹرنیشن پولیٹکس کونمیس ان ملکری آفیاد یو ایس بیو جانی رائز پورٹینشل چیلنج ٹو اس گلوبل انفرائنس سیکیورٹی ان ٹاسک تو دوسری جنگ عظیم کے بعد سے امریکہ ایک ڈومیننس عالمی طاقت رہا ہے جس کا بین اقوامی سیاست معیشت حجی معاملات میں کافی بڑا اثر اثر و رسوخ رہا ہے تو امریکہ چینہ انچانک جو نروج کو اپنے عالمی انفلوینس اور اسلام کی مفادات کے لئے ممکنہ چیلنج کی طور پر دیکھتا ہے تو ریسنٹ ٹرینڈز ان چینہ یو ایس چینہ ریلیشنز ایکومی کمپیٹیشن جو امریکہ اور چینہ میں تعلقات میں جو رجحانات رہیں جو حالیہ رجحانات رہیں تو حالیہ برسوں میں دونوں مالک کے درمیان تھی جاتی چنازات میں اضافہ ہوا ہے ان دونوں نے دوسرے کے اوپر جو بھی محصولات کا نظام تھا محصولات تھی جاتی جاتی رکافتے تھیں وہ آئید کر دیں اقتصادی الیتگی کا جو رجحان ہے وہ بھی دیکھنے میں آیا جہاں امریکہ نے جو ہے وہ امریکہ اور چینہ نے اپنے تصادی جو وہاں میں انحصار ہے اس کو کم کر رہے ہیں تو ٹیکنالوجیکل رائیولی ٹیک کمپیٹیشن ٹائب جی اور مصنوع جو جانے کے ذہان آتا ہے جیسے جدی ٹیکنالوجی اس میں مقابلہ شدہ بھی سیارکار گیا ہے امریکہ نے چینہ کی جو تکنیکی ترقیات ہیں جو ان کے سلام کی مزامرات ہیں ان کے حوالے سے کوئی اچھا اظہار کیا دیں ملٹری بیلڈ اپ انکریز سپینڈنگ بوت امریکہ نے چینہ کی قرآ مجدگی کو مضبوط کیا جنو بی چین کے ساتھانے کے اندابات ہیں جان اس کے نیمی میں قرآن کریں اور ملٹری نمیدی طرح پر اکھر ایک سکتی چینہ تروں کو مزید بڑھا ہے جبکہ امریکہ نے ایسیا کے خطے میں اپنے فوجی موجودگی کو مضبوط کیا جنوبی چین کے سبندر میں جو علاقائی دعوی ہیں اور خطے میں فوجی مشکوں کے حوالے سے کافی کشیدگیاں پائی جاتی ہیں اور کشیدگیاں جو ہے ان کے درین دونوں مالے کے درمیان جو سریجی کمپیٹیشن ہے اس کو ریفلیکٹ کر رہی ہیں امریکہ اور چینہ کے درمیان جو مطلب آدمی مسائل ہیں جیسے مولیاتی تبدیلی ہے انسانی حقوق ہے بین اقوام اسلامتی کے اوپر پالیسیاں ان کے حوالے سے جنہی کے کافی تناؤ ہے اور اس کے علاوہ جو تائیوان اور ہانگ کانگ جیسے مسائل ہیں کہ اوپر ہونے والے صفاتی محاضر رہی ہیں وہ بھی ان کے تناؤکہ اور کشیدگی کا جو ہے وہ باعث پان رہے ہیں امریکہ اور چائنہ کے تعلقات میں تھیوسی ڈائیٹ کے اجال میں فنسنے کا شکار ہیں کیونکہ ان کے درمیان ایک بھرتی ہو رہے کانشورہ طاقت کے تعلقات میں جو تصادم ہے اس کا امکان مجود ہے از کانہی کے محاضر راہی ہے جو اقتصادی انظام ہے سفارت کاری ہے اجسمنٹ ہے عوامی تصورات ہیں تو ان کے انظام کے ذریعے دونوں مالک دریکلی تصادم سے بڑھ سکتے ہیں لیکن چیلنجز باقی ہیں لیکن مطلب شعبوں میں جاری جو شمولیت ہے تاوان ہے وہ دونوں مالک درمیان تناہوں کو کام کر سکتا ہے سٹیبل عالمی انظام کی تعمیر کے واقعے میں بھی دے سکتا ہے اور تو امریکہ اور چینہ کا اس جال میں سے بچنہ ان کی کمکلکس کو سمجھنا ہے اور ان کے لیے تامیری حال وہ تلاش کرنے کے صلاحیت کیا پر منحصر ہوگا اگرام ایلیشن ہاتھ اکیسی موڈلس و مکنٹ کنٹ موڈلس و مورڈلس و مرسلی ڈیویٹریکو پلیٹک ٹوالیسی ڈیسیڈن دیسیجن موڈلس پر اندفر کاری سووڈی صورت جربا ہے تھوڈرن کی آئرے اللہ عمیت رسلیت موڈلس موڈلز ہیں ان کا موازنہ کریں گے ریشن الیکٹر موڈلز کا مقابلہ کریں گے بیوروکریٹک پولیٹکس موڈلز کے ساتھ سو گرام ایلیسن بین اقامی تعلقات کے ایک بڑے سکالر ہیں اور انہوں نے یہ سمجھنے کے لیے مسلم موڈلز یار کی ہیں کہ مالک کس طرح حاجہ پلیسی کے فیصلے کرتے ہیں تو دو اہم جو موڈلز ہیں ان میں ریشن الیکٹر موڈل ہے اور بیوروکریٹک پولیٹکس موڈل ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ انہیں پاکستان کے دوزہ پندرہ کے فیصلے کے اوپر کس طرح سے یہ موڈلز وزنہ کرتے ہیں اور لاغو کرتا ہے جس میں سوید عرب کے جمن میں جنگ میں جو مسئلہ مدد ہے اس کی درخواست کو مسرد کر دیا گیا تھا تو ریشن الیکٹر جو موڈل ہے وہ کیا اس کی ریفنیشن کونسیپٹ دیکھیں گے دیسیجن میکن پوسیز تو ریشن الیکٹر موڈل جو کسی ملک کو ایک واحد اور متحد وجود کی طور پر دیکھتا ہے جو اقلی اور مہتار طریقے سے فصلے کرتا ہے تو ایٹ ازیوم زیادہ نیشنل لیڈرز کوئیڈا کوسٹا ویڈیفیرٹس آبیریس اوپشن میکتہ موسٹ لوجیکل چوائز فارڈا کنٹری بیسٹ انٹرسٹ اس میں یہ فرض کیا جاتا ہے کہ جو کمی رہنماں ہیں وہ مطلع اوپشن کے فوائد انہوں سے کم وازنہ کرتے ہیں تاکہ ملک کے بہترین مفاد میں سب سے منطقی انتخاب کیا جا سکے جن کی فیچرز گوڑ اورینٹی ڈیسیجنز آن میرے تو اچیف سپیسپی گول ساتھ اس نیشنل سیکیورٹی ایکوان میں بینیفیٹس اسٹریجڈی کا ڈوانٹیج ڈین کوسٹ بینیفیٹ انیلیسیز دیسیجن میکن کورسز فیصلہ مخصوص حداف جیسے قومی سلامتی ہے تسادی فوائد ہیں یا مزید اس کے اندر یعنی کہ بہتری ہے سٹریجڈی کا ڈوانٹیجز ہیں تو اس کو انیلیز کیا جاتا ہے پھر موڈل اس بات کے اوپر بے سائز کرتے ہیں کہ فیصلہ قومی قیادت کی مستر کر رائے جائے تفاق کے رائے کی اکاسی کو زائر کرتا ہے اس کو اکاسی کرتا ہے جن یونیفیڈ ڈیسیجن موڈل ازیونس در ڈیسیجن ریفلیکس ڈیسیجن ریفلیکس اینجا موڈل بیوڈیسی جن کی سنگل بیوڈیسی نیشد پکسان دوسرہ 2015 جیسی اینالیگہ جیسی جیسی کو سیدھ ایرپی مدد کی جرخاز کو مسترد کرنے کے پاکستان کے فیصلے کو فوائد نفصانات کے حساب کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے پاکستان نے شاید یہ اندازہ لگایا کہ اس شامل ہونے کے نتیجے میں جو فوجی اور سیاسی اور اقتصادی نقصان آرد ہیں یہ ہو سکتے ہیں جب کیسے باہر جو رہنا ہے وہ کم مفاہدات کی مطابق تھا پاکستان نے سوید عرب کے حمایت کرنے کے فائدے کے مقابلے میں ایران اور دیگر علاقہ طاقتوں کی طرف سے ممکنہ رد عمل کو جہاں چاہ اور نتیجہ یہ نکالا کہ غیر جانب دار رہنا جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند پاکستان کی قیادت کی جانب سے قومی مفاہدات اور تجہات کو مطلب سرکاری محفو اور حکام کے قیدار کے اوپر زور دیتا ہے جو خارجہ پالیسی کے فیصلوں کو بناتے ہیں تشکیل دیتے ہیں یہ فیصلہ نصازی کو مطلب بیورکریٹک اداکاروں کے اپنے اپنے مفادات اور جنڈے کے درمیان مذاکرات سمجھوتے اور طاقت کی جو کشم کش ہے اس کا نتیجہ دیتا ہے تو اس کے اندر جو نکی فیچرز ہیں وہ انٹرسٹ ان بارگیننگ ہے فرگمنٹی دیسیجن میکنگ تو جو دیسیجن میکنگ ہے یعنی جو اس کے اندر جو بھی فیصلے ہیں وہ مطلب حکومت گروپوں اور ایجنسوں کے درمیان سودے باز جو مقابلے کا نتیجہ ہوتے ہیں موڈل جو ہے اس کے اندر جنہی کہ یہ ہائی لائٹس کرتے ہیں کہ فیصلہ جو ہیں فیصلے جو ہیں وہ باز بیورکریٹک اداروں کے مجھے مقصود مفادات ہیں یعنی فرائنس ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں نہ کہ کسی متحدہ جو قومل مفاد ہے اس کو پاور ڈائنم ایک سو سو حکومت کے اندر جو مطلب گروپ ہیں ان کی طاقت اور ان کے انفرائنس کا جو تناسب ہے محتمی فیصلے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے پاکستان دو ٹو 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 ٹی ڈیسیجن انیلائزنگ ڈیسیجن انٹرنیشنل لیگو سیشنز جو ہے وہ سوید عرب کی درخواست کو مسترد کرنے کا فیصلہ مزاکرات و طاقت کی ڈائنمیس کو ظاہر کر سکتا ہے مطلب حکومتی میک میں جیسے فوج اور اس کے علاوہ فورن افیرز ایکونمیک منسٹر اقتصادی وزارتوں کے جمن میں داخلت کے حوالے سے مطلب خیالات ہو سکتے تھے دین کمپیٹنگ انٹرنس پاکستانی حکومت کے مطلب گروپوں نے شاید اپنے مفادات کو تجید دی ہو جیسے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات کو برقرار رکھنا اور فوجی جگون سے بچنا یا اندرنی سیاسی خلچات کو حل کرنا تو اب ہم دیکھیں گے کہ کون سا موڈل پاکستان کے 2015 کے فیصلے کو بہتر طور پر بیان کر سکتا ہے ریشنل ایکٹر موڈل اس میں دیکھیں تو ریشنل ایکٹر موڈل ایک واضح فریم ور کو دیتا ہے جس کے ذریعے اس فیصلے کے قومی مفادات کے اوپر جو مبنی یعنی کہ ستاوزہ ویراتی جو بھی یعنی کہ اس کے اندر کالکولیشن ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے تجری یعنی کہ کالکولیشن کو تو اس کو سمجھا جا سکتا ہے یہ موڈل جو ہے وہ موثر طریقے سے جو ہے اس کے بات کو واضح کرتا ہے کہ پاکستان نے اپنے سجدیک پریورٹیز کے اوپر توجہ دی اور رہاں سے جو ممکن نازات سے بچنے کی بچنے کو ترجیح دیدن لیمیٹیشن تو یہ موڈل فیصلہ سازی کے عمل کو حد سے زیادہ سادہ بنا سکتا ہے اور حکومت کے اندر جو موجودہ پیچیدہ داخلی مذاکرات ہیں جو مقابل ہیں ان کی مفادات کو نظر انداز کا سکتا ہے بیوروکریٹک پولیٹکس موڈل اگر ہم دیکھیں اس کی سٹرینکس کو دیکھیں گے بیوروکریٹک پولیٹکس موڈل جو اندرونی فیصلہ سازی کے عمل ہے اس کی کمپلیکسز اور مطلح حکومتی جو ایکٹرز ہیں ان کے انفلونس کو بہتر طریقے سے بیان کر سکتا ہے انٹرنل انٹراسٹ تو یہ موڈل جو ہے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستانی حکومت کے اندر مطلح دھڑوں نے کس طرح اپنے مفادات کو تجیزی جسی حتمی فیصلہ متاثر ہوا دین لیمیٹیشنز تو جو اس کے اندر یعنی کہ اس میں یہ جو موڈل ہے وہ ناٹ پولی اڈریس موڈل ممکنی طور پر جو بھی سریجلی کنسیڈیشنز ہیں اس کو مقام طور پر بیان نہیں کرتا جو فیصلے میں بھی ایم بی ایم بی تھے تو ریشنل ایکٹر موڈل اور بیوری کریڈک موڈل دونوں ہی پاکستان کے دو ازار پدرہ کے سرید عرب کی درخواست کو مسترد کرنے کے فیصلے کے اوپر کافی جو ان کے اندر بصیرت موجود ہیں تو جبکہ جو بیوری کریٹک موڈل ہے اس کے اندر جو ہے وہ حکومت کے جو اندرونی طور پر جیت کی ہیں جب مفادات ہیں ان کو ظاہر کرتا ہے اس فیصلے کو مقام طور پر جو ہے وہ سمجھنے کے لیے دونوں موڈلز کے جو بی فیکٹرز ان کو غور کرنا ضروری ہے اور یہ ایڈمیٹ کرنا کہ جو جس کے اندر بیوری کریٹک ڈینمیٹس ہیں جو بھی اس کے اندر کلکولیشن ہیں اور بیوری کریٹک ڈینمیٹس ہیں یا انٹرنل جو بیوری کریٹک ڈینمیٹس ہیں تو وہ دونوں نے اس فیصلے میں بہت اہم کی دار ادا کیا ہے اور نیکس امریک قویس ہے کمپیر انڈ کونٹراسٹ ہوکومیہ ہوکومیہ کے جو افتام ہے وہ تعریف اور اس میں جو ہنٹنٹن کے تذیب تذیب تھے ان کے اندر کافی تصادم رکھتا ہے کمپیر انڈ کونٹراسٹ ہوکومیہ انڈ کونٹراسٹ ہوکومیہ اور ہنٹنگٹن کلیش اپ تیویلیزیشن بیوری کریٹک ڈینمیٹس ہیں جو ہنٹنگٹن کے تذیب تصادم کو دیکھیں گے جو ہنٹنگٹن کے تذیب تصادم ہاتھ میں کے بعد ڈو انفولینشل تھیوریز ایماج تو ایکسپلین ڈا نیو انٹرنیشنل آرڈر تو جس میں فرانس و قومیہ کا تاریخ کا خاتمہ اور سیمیول ہنٹن گیٹن کا تذیبیوں کا تصادم تھا تو یہ دونوں جو نظریات تھے وہ ساد جنگ کے بعد کے دور کی جو مسلح تشریحات ہیں ان کو پیش کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھیں گے ساد جنگ کے بعد کی بین اقوامی سیاست کو سمجھنے میں کون سا نظریہ زیادہ مسلح ہے تو جو اس میں فرانس کا جو تھا فوکو یاما کا تاریخ کا خاتمہ تو اس میں فوکو یاما کا نظریہ جو ہے یہ کہتا ہے کہ ساد جنگ کے خاتمے نے انسانی تاریخ میں نظریات کی جو ایولوشن ہے یعنی کہ اس کو ہیڈیولوجیکل ایولوشن ہے نظریات ایولوشن ہے اس کو خاتمہ کر دیا ہے اور اس کے مطابق جو اس میں لبرل اور جنگ کے ڈیموکریسی لیبرل جمہوریت ہے وہ حکومت کی وہ آخری شکل ہے جسے پوری دنیا میں قبول کیا جائے گا اور جہاں ہی انسانی سیاسی ترقی کا نفتہ افتتام دیا ہے دینج یونیورسلیزیشن فوکیاما کا کہنا ہے کہ کمینیزم کے زوال کے بعد لبرل جمہوریت اور آزادی مارکیٹس کی معیشت دنیا بھر میں ڈومیننس ہے اور سب سے زیادہ قابل تاجیہ نظام بانتے ہیں اور دنیا کی پوائنٹ ایڈیوالوجیکل ہیوٹری یہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ ساد جنگ کے جیسے نظریات پر ہی تنازات کا خاتمہ ہو چکا ہے مگر بھی لیبرل جمہوریت کی فتح ہو گیا ابو فوکیامہ کا یہ ماننا ہے کہ عالمگیریت اور جمہوری ویلیوز کے پھیلاؤں سے ایک نیا دو شروع ہو چکا ہے جس میں نظریاتی جنگیں کم ہوں گی فوکیامہ اس نظریہ کے جو تحت نظریاتی جو تنازات ہیں اس میں کمی کی جنگ کے پیش گوئی کرتا ہے اور اس کے اندر فوکیامہ کے نظریہ کے مطابق لیبرل جمہوریت کے پھیلاؤں کے ساتھ ایک زیادہ سٹیبل اور پرامل عالمی نظام کام ہونے کی توقع کی جاتی ہے اس نظریہ کہتے ہیں جو نظریاتی تنازات ہیں اس میں کمی کی حوالے سے کچھ پیش گوئی ہیں اور مطلق نظاموں کے درمیان ہمانگی بڑھنے کی توقع بھی ہے تو کریٹسیزم کنٹینیوڈ گنفیت تو کریٹسیز یہ کہتے ہیں کریٹسیز کرنے والے جو ناکہ دین ہیں مجھے کہتے ہیں کہ نظریاتی تنازات کے علاوہ دیگر جو فیترز ہیں جیسے نسلی ہے مذہبی ہے اور نیشنلیسٹک تینشنز ہیں مین کے جو قوم پر رستانہ تناؤ ہو اس میں تنازات کو پیدا کر سکتے ہیں دن امریت کا بھرنا ہے یعنی امریت پسند حکومتوں کا دوبارہ بھرنا اور عبامی مقبولیت میں اضافہ اور قیامہ کے اس خیال کو چیلنج کرتے ہیں کہ لیبرال جمہوریت ہی حکومت کی آخری فکال ہے اب ہم دیکھیں گے یعنی کہ سیمیول ہنٹین گٹن کلیش آف سیولیزیشن دیفینیشن دل کو سیپ سیولیزیشن کنفلیٹ ہنٹین گٹن تھیوری پروپوس تھا دا۔ تو ہنٹین گٹن کا یہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ مستقبل کے تنازات کا جو بنیادی ذریعہ نظریہ دیجرس اقتصادی نہیں ہے بلکہ ثقافتی اور تحذیبی ہوں گے اور ان کے مطابق ساتھ جنگ کے بعد عالمی تعلقات میں تحذیبوں کے درمیان مذہبی اور ثقافتی طلافات سب سے اہم ہوں گے دن سیولیزیشن فارڈ لائن تو ہنٹن گٹن کا نظر ہے اس بات کے بزور دیتا ہے کہ بڑی تحذیب ہیں جیسے مغربی سلامتی ہے اس کے علاوہ جو اس کے اندر تنازات ہیں کنفیوژن یعنی کہ کنفیوژی تحذیبوں کے درمیان تصادم ہیں والد نسیست کے اوپر حاوی ہوں گے اور اس کے کیو پوائنٹس کے ہیں کلچرال ایڈنٹری تو ہنٹن گٹن کا کہنا ہے کہ مستقبل کے تنازات میں نظریاتی یا تصادی وجہ سے زیادہ اہم ثقافتی اور مذہبی شنافت ہوں گی دن سیولیزیشن آلائن سیس تو یہ نظر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ تحذیبیں جو ہیں دنیا بھر میں تحذیبی اور مذہبی سلافات کی وجہ سے زیادہ تنازات اور کشید گیاں پیدا ہوں گی تو اس میں جو کریٹسیزم بھی اس کے اوپر کیا جاتا ہے جو ناکدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہنٹن گٹن ثقافت بل زیادہ زور دیتا ہے اور سیاسی تصادی اور سماجی فیکٹرز کو کم اہمیہ دیتا ہے جن کمپلیکس ریالیٹیز یہ نظریہ بین لقامی تعلقات کی کمپلیکسز کو پوری طرح سے نہیں سمجھ پاتا ہے جو اکثر ثقافتی اور مذہبی تعلقات کے علاوہ جو باقی فیکٹرز ہیں ان کا نتیجہ ہوتے ہیں اگر ہم کمپیئر کریں جنہیں ان پرسپیکٹیوز کو جس میں فوقیام پرسپیکٹیوز اگر ہم دیکھیں اس کا اپٹیمیٹک بیو تو اس کا نظریہ ساد جنگ کے بعد کے دور کو پور امید انداز میں دیکھتا ہے جہاں جمہوریت سادی لبرلیزم پھیلتے ہیں اس نظریہ کی بنیاد اس جقین پر ہے کہ نظریاتی جو ایبولیشن ہے اس کا آخر مرحلہ جو ہے وہ لبرل جمہوریت کی فتح ہوگی اب اس میں جو لیمیٹیشنز ہیں تو یہ نظریہ جہاں جاری نظریاتی نسلی اور مذہبی تنظات کو نظر انداز کرتا ہے جو آخری حکومت کی شکل کے سبر کو چیلنج کرتا ہے لین چیلنجز تو لبرل ڈیموکریسی تو عمریت اور امامی مقبولیت میں اضافے کے ساتھ لبرل جمہوریت کی آخری شکل ہونے کی خیال کو چیلنجز کا سامنا ہے اب دیکھیں گے ہنٹن گٹن کا یعنی کہ پرسپیکٹیو ریالیسٹک بیو فوکس اون کلٹرل ڈیوی جنگ تو ہنٹن گٹن کا نظریہ ساتھ جنگ کے بعد کے دور کو زیادہ حقیقت پر سندانہ نظریہ سے دیکھتا ہے ریالیزم کے دور پر دیکھتا ہے جہاں سکافتی مذہبی شنافت عالمی سیاست کو تشکیر دیتی ہے اور تنازات کے جو پر پریڈکشنز دیکھیں تو یہ نظریہ تنازات کی وجہات کو زیادہ سادہ بنا سکتا ہے اور انہیں صرف ثقافتی عوامل تک محدود کر دیتا ہے جس کے اندر جو لیمٹیشنز ہیں تو اس میں جو فوکیامہ کا نظری ہے وہ ترقی اور مستحقم اور جمہوری عالمی نظام کی امید دلانے والا ہے اور اس طرح سے اس کے اندر جانے کے جو عالمی تعلقات ہیں ان کی پہ جیت گئیں جس میں ثقافتی قصادی سیاسی عوامل کا ملاب ہوتے ہیں اس نظری کی پیشکوئیوں کو چیلنج کر سکتا ہے جانے کے کونسا نظریہ زیادہ پرکشش ہے تو اگر ہم اس کے اندر جانے کے دیکھیں جو پروگریس اٹرکٹیونیس میں تو فوکیامہ کا نظریہ ترقی اور ایک مستحقم جمہوری عالمی نظام کی امید بھی لانے والا ہے اور ہسٹریکل اپٹیمم جنے یہ نظریہ نظریاتی ایبولیشن کے ایک روشن مستبل کی طرف اشارہ کرتا ہے چیلنجز کانٹرڈیکٹری ڈیویلپمینٹس ریسن ڈیویلپمینٹس انکلیڈنگ ایٹھرٹینیزم پسیسٹن کنفلکس چیلنج آئیڈیا پروگریشن سوارڈ لیبرل ڈیموکریسی تو عامریت کے اوبرنے اور جاری تنازع جیسے حالی واقعات ہیں لیبرل جمہورت کی اطراف جو ترقی ہے اس کے تصور کو چیلنج کرتا ہے اور ہنٹن گیٹن کا جو تحضیبی اتریکٹیو نیسی حالی تنازعات میں کیدار کو سمجھنے کے لیے تصویل کمیتی کی ارموکریس PV تنازعات میں جیسے حالی تنازعات میں کیدار کو سمجھنے کے لیے چیلنج کنفلکس ایسے حالی ترمیتی پر نہیں پکڑتا جو اکثر ثقافتی اقتصادی اور سیاسی حوامل کا ملاب ہوتے ہیں سو اس میں جو چیلنجز ہیں اس کے اندر ہے یعنی کہ جو ہے چیلنجز سب سے زیادہ یہی ہے کہ جدید تنازات کی جو کمپلیکسز ہیں اس کو مقامل پر یعنی کہ یہ نظریہ کے اندر اس نظریہ کے اندر نہیں آتی ہو جو اکثر ثقافتی اقتصادی سیاسی فیکٹرز ہیں یعنی کہ ان کا یہ تمام جو پیچید کی ہیں ان کا ملاب ہوتے ہیں وہ تنازات کے اندر جن کے کافی پیچید کی آگئی ہے سو دونوں جو فوکیاما کا طریقہ ستام اور ہنٹرن کا تحضیبوں کا تساد ہم دونوں ساتھ جنگ کے بعد کے دور کو سمجھنے کے لیے اہم نظر پیش کرتے ہیں اور اس کے اندر جو فوکیاما کا فقامل تھیوری ہے اس کا نظری ہے تو لبرل جمہوریت کی طرف نظریہ تکاہ کے پور امید ابھی جن کو پیش کرتے ہیں جبکہ جو ہنٹرن گنڈن کا نظر ہے وہ سقافتی اور تحضیبی اس کے سمجھنے کے لیے سمجھنے کے لیے سمجھنے کے لیے جو ہنٹرن گنڈن کا تحضیبوں کا تسادہ مجھل سقافتی اور مذہبی شنافتی اس کے دار کی زیادہ جن کے بہتر طریقے سے اس کو پیش کرتے ہیں دونوں نظریہ جو ہیں وہ جن کے گلوبل ڈینمیز کے مبحیثے میں اہم حصہ ڈالتی ہیں اور نیکس مرا ہوا سالس انہائے ساتھ کے مئرے پر اس میں اکتوبہ دوہہزہ کے ایسرائیل اسے تنازے کے اوپر اثر دور کی امکانات کے ہے اکتوبہ دوہہر کے ایسرائیل اسیرائیل اسیرائیل اسے بنیاد یا گذہ جنگ کے ہوا ایسرائیل اس میں اس اسیرائیل اسے تنازے کے اوپر اثر دو ریاستی حال کی کیا ہے یہ جنگ ایک ایسے وقت میں ہوئی جب خیتے میں استعقام کی امیدیں بڑھ رہی تھی خاص طور پر ابراہیم معاہدات کے بعد جو اسرائیل اور کئی عرب ریاستوں کے درمیان تعلقات کو معمول کے اوپر لانے کے لیے جنگ کے جے بنایا گیا تھا اور اسی جنگ نے حال میتاثر اتحاد اور قیم آمن کو جمکانات ہے جس کے اندر دو ریاستی حال بھی کامل تھا اس کو تبدیل کر دیا اب اگر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ابراہیم معاہدات دو ہزار بیس اور دو ہزار اکیس کے دوران اسرائیل اور کئی عرب مالک جیسے کہ متحدہ عرب امارات اس کے علاوہ اس کے اندر شامل تھے بہرین سوڈان اور اس کے علاوہ اس کے مراکش کے درمیان تیہ پایا تو ہی معاہدات نے عرب دنیا اور اسرائیل کے درمیان کئی عرصے سے جو پرانی دشمنی تھی اس کو توڑنے میں کبھی کردار ادا کیا جہاں پہلی بار فلسطینی مسئلے کے اوپر کافی پیش رکھت کے بغیر سفارتی تسالی طرح کامل کے ممول کے اوپر لائے گیا تھا دین اپٹی میزم اپٹی میزم فاریجنل سٹیبیلیٹی دیکھوڈ ورسین ایزا بریکتھو ان برین بریکنگ دا لونگ ستینڈنگ عرب اسرائیل یا این ایمیٹی دے اوپن دور فار کوپریشن ان ایریاس لائک ٹریل ٹوریزم ٹیکنالوجی ان سیکیورٹی مینی بیوز دیم از کرییٹنگ مور فیسفول ان کوپریٹیو میڈل ایسٹ تو ان معایدات کو عرب اسرائیل بشمنی کے خاتمے کے طور پر دیکھا گیا انہوں نے تجارت سیاہات تیکنالوجی سیکیورٹی جیسے شوگو میں تاون کے دروازے کھولے بہت سے لوگوں نے ایک زیادہ پورا من اور تاون پر مبنی جو میڈل ایسٹ کی علامت کو سمجھا اسرائیل غزہ جنگ شروع ہوئی اور یہ جنگ بڑی سطح کے پر فضائی حملوں راکٹ حملوں دونوں طرف سے جو شہریح علاقوں کے ساتھ جدید تھی تو اس جنگ نے جو ہے عرب اسرائیل تعلقات کے وسیط ترجم پہل اس کے پر کافی گہر اثرات ڈالے دیں عرب پبلک اپینینز جنگ نے عرب میں فلسطین کے پر مظاہرے ہوئے جن عرب محکومت اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لائے تھے انہوں نے اپنے اندرنی عوامی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا دیں چیلنجز پارے عرب اسرائیل کوپریشن کچھ عرب محلک نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کی پائیداری کے اوپر سوال اٹھانا شروع کر دیا خاص طور پر جنگ کے تناظر میں جو ابھی جاری ہے تو صفاتی سطح پر منتقا نہیں ہوتے لیکن صفاتی سطح پر تناؤں میں پھر اضافہ ہو گیا جنگ نے اسرائیل اور دیگر محلک کے درمان مستق بھی مرض ہے معداد کے لئے بھی رکافتے پیدا کی اور دو ریاستی حال جو اسرائیل کے ساتھ ایک ازار فلسطینی ریاست کی قیام کی تجویز سے اس کو بڑے اسے تاکمان کی سب سے قبل عمل رہا سمجھ جاتا رہا لیکن اکتوبر 2023 کی جنگ نے اس مقصد کو مزید کمپلیکس بنا دیا پیدا بنا دیا جنگ نے اسرائیلوں اور فلسطینیوں کے درمیان عدم اعتماد کو مزید گھرہ کیا جس سے میننفول مذاقرات کو کنسپٹ ہی مشکل بن گیا سو ہماس کی اقدامات کو اسرائیل نے اپنی سلامتی کے لئے بھرہ راست خطرے کے طرف دیکھا جب کہ غزہ اور مغربی کنارے کے فلسطینیوں نے اسرائیلی جنگ کے نتیجے کے اندر عالمی سطح پر فلسطینی مسئلے کو حل کرنے کے لئے نئی اپیلیاں سامنے ہائیں جنگ نے اسرائیلوں اور فلسطینیوں کے درمیان عدم اعتماد کو گھرہ کیا لیکن دو ریاستی حل کے اوپر عالمی تفاہ کر رہے کمزور رہا جورپ کے کچھ موالک نے اب بھی دو ریاستی حل کو ایک قابل عمل اور رواہد یعنی کہ نتیجہ قرار دیا رواہد قابل عمل نتیجہ کیوں کہا امریکہ نے حالاکہ اسرائیل کی دفاعی حق کی حمیت کی لیکن انسانی بہران پر کافی تشویش کا اظہار بھی کیا اور مذاکرات کے بھالی کا بھی مطالبہ کیا تو اس کے دو ریاستی حل کے امیدیں جو ہے وہاں جانے کہ کم ہو رہی ہیں تو اس میں جو مغربی کنارے میں اسرائیلی بسیوں کی میں سلسل توسی ہے امن مذاکرات کی ادم مجودگی کی وجہ سے دو ریاستی حل کی جو عملی حصیت ہے وہ کم ہوتی نظر آ رہی ہے so both sides were moving further away from a compromise with more اسرائیل security minus and phalistinian radicalization تو دونوں فریق سمجھوتے سے دور ہوتے جا رہے ہیں جس میں زیادہ اسرائیلی security damage اور phalistinian شدت پسندی شامل ہے اب ہم دیکھیں future prospects تو مستویل کے امکانات جنہی امن جاتو بیل جان تو عرب اسرائیل تنازع کا مستقل اور دور یا سحال کے امکانات جو غیر جقین ہیں اکتوبر دوہزر تیس کے اندر جو ہے جو highlight کیا اس وار نے complexity کو اور اس طرح سے امن کے جو امکانات تھے اس کے اوپر کافی یعنی کے سوالیاں نشان لگا دیا اس کے ریز کی doubts so possible outcomes renewed hostiles so اس کے اندر جو ممکنہ نتائج تھے منکہ اگر اسرائیلی اور پرستینیوں کے درمیان بنیادی مسئل کو حل نہ کیا گیا تو مزید تشدد بڑھ سکتا ہے diplomatic pressure کتے کے اور جو بھی important یعنی کے players ہیں خاصر پر جنگ کے انسانی نتائج کے پیش نظر حل کے لئے زیادہ زور دے سکتے ہیں so shift in arab israel relations حالانکہ ابراہیم مموعدات نے تعلقات کو معمول پر لانے کا اشارہ دیا جنگ کے نتیجے محرم مالک اسرائیل کے ساتھ زیادہ محطات رویہ جو ہے وہ اپنا سکتے ہیں the need for dialogue تو بہت سے مباصرین کا یہ منہ ہے کہ اسرائیل اور فلسطینی کی عادتوں کے درمیان سجیندہ مذاکرات کی ہونے چاہیے اور ان کو بحال کرنا چاہیے تو جب دک سردوں پاک پناہ غزین و یوروشلم کی حصیت جیسے بنادی مسئل کو حل نہیں کیا جاتا تنازع کا حل مشکل ہے تو اکتوبر دوزر تیس کے اسرائیل غزہ جنگ نے ابراہیم معداد کے تحت ہونے والے نازک پیش رفت کو متاثر کیا دو ریاضی حل کی امیدوں کو مزید مدہم کر دیا حالکہ اسرائیل اور عرب ریاستوں کے درمیان کچھ سفاتی تعلقات برقرار ہیں لیکن اس جنگ نے کشیدگی کو دوبارہ زندہ کیا ہے خلسطینی مسئلے کی حال کے لیے نئے اپیلوں کو جنم دیا ہے امن کا راستہ پہلے سے زیادہ غیر یقین ہی ہو گیا ہے اور اگر منصفانہ اور دیر پہ حل تیرائش کرنا ہے تو علمی برادی کو زیادہ محصہ طریقے سے قدار ادا کرنا ہوگا پاکستان انڈیا نیوکلر آمد نیبر the normalization of the bilateral relationship between them has not become possible despite several peace initiatives like the shimla accord and the composite dialogue so is sustained peace possible between them is sustained peace possible between پاکستان انڈیا کیا پاکستان بھارک تجنے مستقل امن ممکن ہے پاکستان اور انڈیا are two nuclear armed neighbors that have shared a complex and often contagious relationship since their independence in 1947 disparate several peace initiatives such as shimla accord and composite dialogue the normalization of relations between two countries remains elusive so پاکستان اور بھارت دو ایٹمی ہمساہ ممالک ہیں جن کے درمیان 1947 میں ازازی کے بعد سے ایک بہچیدہ اور اکثر متنازر تعلقات رہے ہیں خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے کئی امن اقدامات ہوئے جسے شملہ معاہدہ ترکیبی مذاکرات کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی معمول پرانا اب تک ممکن نہ ہو سکا so historical background of پاکستان انڈیا relations پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات ہیں معدم اعتماد اور کبھی کبھار بات چیز کی خاصیت رہی ہے تقسیم کے بعد سے دونوں ممالک نے کئی جنگیں لڑی ہیں کشمیر کے تنازے کے اوپر دن کشمیر کنفلکٹ کشمیر بنیادی مسئلہ ہے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤں کو بڑھا رہا ہے دونوں ممالک اس علاقے پر مکمل دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کے کچھ حصے کے اوپر دونوں ممالک کا قبضہ ہے تو انیس سو اٹھانوے میں پاکستان اور بھارت نے جو ہی تجربات کیے تھے جو ان کی دوشن میں مزید پیچیز کی انہوں نے پیدا کر دی تو جو ہی ہتھیار بڑی سطح کے اوپر تنازے سے روپتے ہیں لیکن اس بات کا امکان ہے کہ کسی چھوٹے تصادم کی صورت میں یہ صورتح شدید ہو جائے تین پیس انیشییٹوز بیٹوین پاکستان اور نیڈیا تو اب جو پاکستان بھارت کے درمین امن مقدامات ہیں وہ بات کے ساتھ سے مطلق امن مقدامات کیے گئے ہیں لیکن ایک طرح اطلافات کو حل نہیں کیا جیسا کو تعلقات کو بہتر بھی نہیں بنایا جیسا کو ان تمام کوشوں کے باوجود تو اس میں جو ہے وہ شملہ مہدہ ہوا انیس سو بہتر میں انیس سو اکتر کی جنگ کے بعد جو دس کا شدہ شملہ مہدہ کا مقصر تھا کہ تنازات کی پورا منحل کو خود مقتاری کا احترام اور باتچیت کے عظم کو فروغ دیا جائے اس ایگریمنٹ کے باوجود تنہا وہ بار 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 بڑھتا رہا خاص طور پر کشمیر کے معاملے کے اوپر پھر انیس سو ستانوے میں شروع ہونے والے جو بھی کمپوزائٹ ڈالوگ تھے جنہی کے ترقیبی جو بھی مذاکرات تھے ان کا مقصد تمام باقی مسئلہ حال کرنا تھا جن میں کشمیر تجارہ دیشتگردی اور ابھی تنازات شامل ہیں لیکن اس دوران کچھ پیشرفت ہوئی تھی جیسے دو ازتین میں کنٹرول لائن کے اوپر فائر بن دی لیکن اس عمل کو اکثر دیشتگرد حمل اور سیاسی جو ہے لحاظ سے جو انسٹیبلیٹی ہے اس نے اس کو متاثر کیا تو اس کے اندر یعنی کے جو بھی دیشتگردی اور سرحد پر تشدد ہوا دیشتگردی کے واقعہ جیسے کہ دو ہزار ایک کے اندر بھارتی پارلیمنٹ حملہ ہوا تھا دو ہزار آٹھ کا موبائی حملہ ہوا تھا امن کی کوشن کو شدید حفظان اس نے پہنچایا اور بھارت ایسے ایک دمات کے پیچھے پاکستان مقیم جو گروپ ان کا الزام آئید کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو گروپ ہیں وہ انہوں نے انڈیا کے اوپر حملے کروائے انڈیا کی پارلیمنٹ کے اوپر اس کے علاوہ دو ہزار اٹھ میں ممبائی کے اندر حملہ ہوا تھا پھر کشمیر کا حل نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ بڑی رکابت بنا ہوا ہے دو ہزار انیس میں جو ہے وہ بھارت نے آٹیکل تین ستر کو مصور کرنے کے سیسلے نے مزید جنہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹینشن کو بڑھا دیا تو پاکستان اور بھارت کے پاس اس مسئلے کے حال میں جنہیں کہ ڈیفرنٹ اس کے اندر ان کی جنہیں کہ ویوز ہیں وہ اپوزنگ ویوز رکھتے ہیں وہ اور پاکستان اور بھارت کے پاس جو ہے وہ سمجھو دے کہ جو بنجائش ہے وہ کام ہے اور سیاسی اور اگر ہم فوجی ادارہ کے بات کریں پولیٹیکل انڈ میلکی اسٹیبلیشمنٹس تو دونوں مارے کے سیاسی اور فوجی قیادت کے مفادات اقصر مختلف ہوتے ہیں پاکستان میں فوج تاریخی طور پر بھارت کے ساتھ خارجہ پلیسی میں ہم کی دار ادا کرتے ہیں سو انڈیا نیشنل سینٹیمنٹ ان پولیٹیل کل کنسیڈریشنس او فان انفرنس دو بوہمنٹ اپروچ جو پاکستان تو بھارت میں جو جذبات ہیں جو سیاسی مفادات ہیں وہ سر حکومت کے پاکستان کے روائے کے برسر انداز ہوتے ہیں پبلک اپینین ان نیشنلیزم پبلک اپینین ان بودھ کانٹریز ہوسٹائل دیو ٹو ہسٹائل دیو ٹو ہیسنیکل گیڈیونیسی میڈیا بورٹریلز نیشنلیس نیریٹیو سو ٹرون نیشنلیس لیڈرز ان ادر کانٹری میں فائنڈ پولیٹیکل میک کمپرومائز فار پیس تو اس کے اندر جنی کے جو دونوں مالک میں عوام میں رہے ہیں وہ اقتر تاریخی لاینصافی ویڈیا کے تصابیر قوم پرس تیانہ بیان ان کے لئے دیشننے کے اوپر مبنی ہوتی ہے تو مضبوط قوم پرس ترینما کسی بھی امن کے لئے سمجھوتا کرنا سیاسی طرح خطرناک سمجھ سکتے ہیں پروسپیکٹ پا سسٹین پیس پائیدار امن کے امکانات ہیں اگرچہ چلنجز بڑے ہیں لیکن کچھ عوام میں جو بکس ان بھارک دروں سے کل امن کے حسن افضائی کر سکتے ہیں جیسے اقتصادی تجارتی مفادات ہے یعنی جو بڑے اقتصادی تعاون ہے وہ دونوں مالک کے لئے فائدہ من ہو سکتی ہے تجارت اور اقتصادی تعلقات اپس میں انحصار میں پیدا کر سکتے ہیں جس سے تنازع کو کم کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ لوگوں کے درمیان بات تبازلے کیا جائیں کھیلوں کا تبازلہ ہو میڈیا کے تعاون ہو تو بنے دے سطح کے اوپر ٹینشن کو کم کرنے میں یعنی کہ کردار ہو سکتا ہے ایسے پروگرام جو کھیریوں کے درمیان بات چیز کو پرموٹ کریں اور ان کو دشمنی کو کم کر سکتے ہیں تو اس طرح کے پروگراموں کو پرموٹ کیا جانا چاہیے بین اقوام سالسی اور دباؤ ہے یعنی خاصے پر امریکہ چائنہ اور اقوام متدہ جیسی تنظیم ہے وہ تنازات کے سالسی یا بات چیز کی حسنا فضائی میں جو ہے وہ اپنا کی دار ادا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اس طرح کے ایسے ایک دمار جو ہے وہ مستقبل میں جو باقاعدہ مذاکرات ہیں اس کے لیے راستہ بھی ہموار کر سکتے ہیں تو یہاں پر ایک جو ہے وہ سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان کے مستقلہ منموم کہنا دونوں مالک کے درمیان تو پاکستان بھارت کے درمیان مستقلہ منحاصل کرنا ایک مشکل مقصد ہے لیکن ایک تو سالی تاون سفارتکاری بل ناپا مسال سی امن کی رہے ہیں بہت جو بہتر کے دار ادا کر سکتے ہیں آہ سو اس طرح سے جو ہے یعنی کہ ڈائلوگ ہونے چاہیے دونوں مالک کے درمیان اعتماد سازی ہے اس کے علاوہ تنازع کی جو بنیادی وجوہات ہیں اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے تو اس طرح کے تمام اقدامات سے جو ہے یعنی کہ ڈیپلومیٹی کوپریشن کو بڑھا کر انویسمنٹ کو کنیکشن ہے ان کو بہتر بنا جا سکتا ہے ٹیوریزم کے اوپر یعنی کہ ان کو ختم کرنا چاہیے اس حوالے سے اگزامات کرنے چاہیے دونوں مالک کی طرف سے تو اس میں جو ہے وہ بہتر رول پلے کیا جا سکتا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو بھی جو بھی جنی کے چیلنجز ہیں ان کو اور جو بھی دشمنی ہے جو بھی وجوہات ہیں ان کو حل کرنا ضروری ہے تو پاکستان چیلنجز کو حل کر کے جو ہے کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے درمین کافی دیپ روٹیز یعنی کے ہسٹی ہے تو ایکنومی کمپریشن کو ڈیپلومیسی کو انٹرنیشن میڈییشن کو بہتر بنا کر جو ہے وہ پاکستان انڈیا کے ساتھ تلقات کو بہتر بنا سکتا ہے سو فار پیس ٹیٹھ ٹیٹھولڈ بہت نیشن مست بی ویلنگ سسسین ڈالوگ بیل ترسٹ انڈریسہ انڈرلائن کازیز سو جرنی ٹوارز نرملیزیشن بیلونگ انڈیفیکل باٹ ویڈ گن فیلن کنٹینیو ڈیفرسی سی ناٹ پوسیبر تو میجین فیوچر پاکستان انڈیا کو اس پیس پولیس پاکستان یعنی کے معمول کے اوپر آجوانے کے سفر میں واقعی لگے گا لیکن سلسل کوشوں کے ساتھ یہ مستویل سفر کے قابل ہے جہاں پاکستان اور بھرات برامنطور پر رہے ہیں اور دونوں مالک کے درمیان اعتماد سازی تنازے کی بنیادی وجہات کو جاننے کی ضرورت ہے تو اس طرح سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں